اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سلیم شمشات اور آپ میرا چینے دیکھ رہے ہیں سلیم شمشات کے نام سے آج ہمارے ساتھ مختی قوی صاحب موجود ہیں ان سے باچیت کرتے ہیں اسلام علیکم مختی صاحب جیسے ہیں مختی صاحب بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہیں اور میڈیا سے آپ نے اتنی دوری کیوں بناتے ہوئی کیا ہوئی تھی کیا اس وقت اس ستارِ گردش میں تھی نہیں اصل میں میں کیولا والدہ صاحبہ پر بہت زیادہ احترام کرتا ہوں جو ان کا حکم تھا کہ کچھ مدد کے لیے آپ الیکٹرانک اور پرنٹ جیسے دور رہیں الحمدللہ میں نے گھر میں وقت گزارا بچوں کے ساتھ گزارا بچوں کو ٹائم دیا علمی کام کیے اپنے معاملات کو دیکھا الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ اس طرح کے پروگرام رحمت ہے بچوں کے ساتھ رہنا اور خلوت میں رہنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے پھر مریدین کی طرف پھر وہ خان کئی معاملات کو الحمدللہ میری زندگی بڑی مصروف رہی البتہ میں الیکٹرانک میڈیا سے اور سوشل میڈیا سے تکریمہ دور رہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس دور میں آپ پر بلزامات لگ رہے تھے تو اس وقت بڑی کیفیت ہو رہی ہوگی آپ کے بچوں کے سامنے بھی ظاہر ہے میڈیا پر بھی چل رہی تھی باتیں تو اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے تھے جب تندیر بلوج کا الزام آپ نے لگ رہا دیکھیں کہ میں ایک بات ذہن میں رکھتا ہوں اللہ کی طرف سے نعمتیں بھی نیسر آتی ہیں الیکٹرانک میڈیا اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اس کی طرف سے اگر عزمیشیں آتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں سوشل میڈیا اللہ کی بڑی نعمت ہے تو اگر کوئی عزمائش آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اسی ہزار سے اور نوے ہزار سے زیادہ لوگوں میرے ساتھ سلفی بناتے ہیں تصویریں بناتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں اس میں سے دو دین ایسی خواتین کی طرف سے بھی باتیں آ جاتی ہیں جو جناب عظمائش کے طور پر ہوتی ہیں ورہا لیسے آدمی کو گھبرانہ نہیں چاہیے ہر چیز اللہ کی طرف سے سبج لیے چاہیے اچھا ابھی ان کے بھائی کی جو کندیر بلوچ اللہ جناب نصیب کرے دیکھیں وہ تو بھی ہیں وہ تو لدہ بات ہے ٹھیک ہے جو بردہ مردہ ہے تو اس کی درائی نہیں کرنا ٹھیک ہے لیکن اس کے جو بھائی کی رہائی ہو گئی اس کا اجزام تو آپ کے لدہ دیکھیں نہیں میں نے دیکھا تھا جو اجزام رہا تھا میں تو پہلی ہی یعنی مہینہ بھی نہیں گزرا اور پہلی ہی جناب کیشی کے اوپر جج صاحب نے مجھے بائزت بری کر کے گھر بھی دیا کیونکہ اوپر تو چڑھ رہا تھا کہ موجودہ جو اس وقت حکومت تھی اس کی وجہ تھی کچھ جناب ہمارے انجیوز تھے ان کا معاملہ تھا جس طرح وہ قانون نے فیصلہ کیا ہے عدلیہ نے فیصلہ کیا ہے اس کے بھائی کو اس کے ماں کے ماف کرنے پر ماف کر دیا اور پاکستان کا قانون بھی یہی ہے اور شریع قانون بھی یہی ہے لیکن انجیوز جو ابھی تک اس کے بیٹ پہ ہیں تو اس لیے بارا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ازمائش تھی وہ پر مختصر مدد کے لیے تھی اور اللہ تعالیٰ نے عدلیہ کو ہمیں فتح اطاف فرمائی اور ہم باعزت جو ہے وہ 20 سے 24 دن کے گھر میں آ گئے ملکی صورتی حال کو کہہ سکھیں ملکی حالات کو میں اس حوالے سے دیکھ رہا ہوں کہ سمجھ نہیں آرہی نا ہلپ اختلاف کو سمجھا رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے نا ہلپ اختلار کو سمجھا رہی ہے ایک ایسا سا تماشا بنا ہوا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم منڈی باہر دین کے جلسے دیکھ رہے ہیں بہت بڑے جلسہ تھا کسی طرح ہلپ اختلاف کے جلسوں کو دیکھ رہے ہیں بہت بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں کسی طرح لوگ ادھر سے ادھر شمولیت اختیار کر رہے ہیں ادھر سے ادھر لوٹیں باڑھ رہے ہیں ادھر سے ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اب 18 کے قریب میں اس کو جانتا ہوں جو اس وقت پی ٹی آئی میں ہے وہ بھاگنے کے لیے بلکل تیار بیٹھے ہوئے جو ان کو لفٹ کر رہا ہے کہ جو ان کو اشارہ ملے بارہ عجیم سی صورتحال ہے اور اسی دوران آپ نے دیکھا کہ صدارتی معاملہ بھی درمیان میں آگیا ہے جب لوگوں نے دیکھا کہ جناب سیاستدانوں کی یہ ہی کیفیت ہے یہ شکری کیفیت ہے یہ ان کی نظریاتی کیفیت ہے تو انہیں کہا پھر صدارتی نظام بہتر ہے جی بہت شکریہ مکتی صاحب آپ کا اور مجھے کی ایم دیا بہت شکریہ ناظرین آپ نے سنی مکتی صاحب کی باتیں ظاہر ہے اے ملکہ اللہ بھی ساتھ ساتھ ہیں اور ان کی باتیں بھی آپ نے سنی تو سلیم سمچارٹ کو اجازت دیجئے گے اگلی میں ویڈیو میں بلکات ہوگی اللہ حافظ